پاکستان سوپر لیگ دوہزار اکیس پوائنٹ سٹیبل پر لاہور کلندر کی بلند پرواز جاری پوائنٹ سٹیبل کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے پوائنٹ سٹیبل پر کون سی ٹیم کے پاس زیادہ پوائنٹ ہیں کس ٹیم کا نیٹ رن ریٹ بہتر ہے تمام کے بارے میں مکمل تفصیل سے بات کریں گے اگر ہم پاکستان سوپر لیگ دوہزار اکیس کے پوائنٹ سٹیبل کو دیکھیں تو کوئیٹا گلیڈیٹر کی ٹیم تین مقابلے کل کر تینوں میں شکست کھا چکی ہے کوئی بھی پوائنٹ نہیں رکھتی کوئیٹا گلیڈیٹر کی ٹیم اور اس کا جو نیٹ رن ریٹ ہے وہ بھی انتہائی برا جا رہا ہے مائنس ایک پوائنٹ پانچ تین زیرو ان کا نیٹ رن ریٹ ہے ملتان کے سلطان اس وقت پانچویں نمبر پر موجود ہیں جہاں انہیں چار مقابلے کے لیے فقط ایک کامیابی سمیٹھی تین ناکامیاں ان کے مقدر بنی اگر ہم بات کریں چوتھے نمبر کی تو چوتھے نمبر پر دو بار کا پی ایسل چیمپئن اسلام آباد یونائٹڈ موجود ہے جس نے تین مقابلے کھلے دو مقابلوں میں کامیابی سمیٹھی ایک مقابلے میں شکست مقدر بنی ان کے چار پوائنٹس ہیں اور ان کا جو نیٹ رن ریٹ ہے وہ مائنس زیرو پوائنٹ ایک سات پانچ ہے جبکہ تیسرے نمبر پر آ چکی ہے کراچی کینگز کی ٹیم جس نے چار مقابلے کھیل کر دو میں کامیابیاں سمیٹھی دو میں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا چار پوائنٹس ہیں اور ان کا جو نیٹ رن ریٹ ہے زیرو پوائنٹ سات سات تین تین ہے جو تمام ٹیموں سے زیادہ ہے اگر ہم بات کریں دوسرے نمبر کی تو لارکا لندر نے بڑا جمپ لگایا ہے اور پاکستان سپلی کے پوائنٹس ٹیبل پر دوسرا نمبر حاصل کر لیا ہے لارکا لندر نے چار مقابلے کھیل کر تین میں کامیابیاں سمیٹھ لیں اور ایک میں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا لارکا لندر کے چھ پوائنٹس ہیں اور ان کا نیٹ رن ریٹ زیرو پوائنٹ زیرو آٹھ پانچ ہے جبکہ پہلے نمبر پر پاکستان سپلی ایک بار جیت چکا پشاور ظلمی موجود ہے جس نے چار مقابلے کھیل کر تین کامیابیاں اور ایک ناکامی سمیٹھ رکی ہے چھ پوائنٹس ہے پشاور ظلمی کی بھی لیکن لارکا لندر سے بہتر رن ریٹ کی وجہ سے وہ پہلے نمبر پر موجود ہے پشاور ظلمی کا جو نیٹ رن ریٹ ہے زیرو پوائنٹ چار تین زیرو ہے پاکستان سپلی کی تمام خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل سے جڑے رہیں امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی تینکس اور واشنگ ایوری ون آئی لیو پیارا پاکستان